ماری ساتھ موجود ہے زینب باس جو کہ نوجوان شاعر بھی ہیں زینب باس کی دنگی میں کبھی محبوبہ یا رقیب آئے ہو میری جو میری محبوبہ ہی کوئی اور ہے آپ کی فیلنگز ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو پیر میں ہیں بیڑیاں سوال ہیں یہ بن بیاہی بیٹیاں سوال ہیں سوال سوال سے ڈرو نہیں اسلام علیکم ناظرین سپارک ٹی وی کے ساتھ میں ہوا آپ کا محزمان زبیش شپیر اور آج ماری ساتھ موجود ہے زینب باس جو کے نوجوان شاعر بھی ہیں ان کا تعلق تو گجراز سے ہے لیکن آج کل جو ہے شہر لاہور میں تلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ انجمن ترکیب سن مصنفین لاہور کے جوئنٹ سیکرٹری بھی ہیں ان سے کرتے ہیں کوئی سخت ترین سوالات جو ہر کوئی سننا چاہتا ہے اسلام علیکم زین صاحب علیکم السلام آپ سنائیں کیسے ہیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر زین صاحب سب سے پہلے تو بتائیں کس عمر سے لگا کے آپ شاعر بن سکتے ہیں دیکھیں جی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس میں بننے بننے والا کام کوئی نہیں ہوتا آپ کو کب لگا کے آپ شاعر ہیں اور میں تقریباً پانچ سال کی یا چھ سات سال کی عمر کا تھا جب میں نے پہلا شعر کہا تو گھر کا ماحول تھا کتاب دوستی والا تو اسی پھر روش پہ نکل پڑے پانچ چھ سال کی عمر میں آپ نے پرہائی بھی شروع نہیں کی ہوگی اگر کر بھی لیے ہوگی تو شروع تو ہوگی کون سا شعر آپ نے کہہ دیا شعر تھا وہ اس طرح سے اب کچھ مجھے یاد بھی نہیں بے وزن سا تھا ظاہر ہے اس وقت کیا وزن کا کسی کو پتا ہو وہ شعر تھا کہ کرتا رہے یہ زین محمد و آلی محمد کو سلام لکھتا رہوں میں محمد و آلی محمد پر کلام کچھ اس طرح کا ساتھ تھا تو آغاز تھا ظاہر ہے چلے وزن پہ تو آتے ہیں پہلے بتائیں شاعری ہوتی کیا دیکھیں شاعری جو ہے وہ ہر سطح کے لیے مختلف ہیں ایک لے مین کے لیے شاعری کچھ اور ہے ایک انٹیلیکچول طبقے کے لیے شاعری کچھ اور ہے شاعری میں استیارہ آئے گا شاعری میں تشبیحات آئیں گی شاعری کے اپنے لوازمات آئیں گی یہ شاعری اس سے شاعری روشن بنیں گی خوبصورت بنیں گی اس کی تضییناتی اس کی شکل سامنے آئے گی زینب باس کی شاعری میں لوازمات ہیں میں تو نہیں کہوں گا یہ تو نقادوں سے پوچھنا پڑے گا کہ ہیں کے نہیں پھر بھی کبھی لگا ہو کہ نہیں ہے میں تو حرمت کا سامنا کرنا پڑا ہو آپ کو لگا ہو نہیں آغاز میں تو تھا کرتے تھے لوگ کہتے تھے تو یہ سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں آپ کے تجربے کے ساتھ آپ کے مطالعہ کے ساتھ آپ کی ریاضت کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں یہ ایسے تو نہیں آتی تو اب شکر اللہ کا ٹھیک ہے چل رہے ہیں معاملات ابھی تو سیکھنے کے لیے بہت ساری زندگی انسان سیکھتا ہے اچھا ایک عمومن سمجھا جاتا ہے کہ شاعر میں سارج لوگ ہی عاشق ہوتے ہیں یا شراب بھی ہوتے ہیں یا سگرہ نوش کرتے ہیں یا چائے پیتے ہیں دیکھیں اس کا کوئی شاعری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب بہت بڑے بیوروکریٹس جو تھے وہ شاعر تھے سجاد ہے تو یہ درم دیکھ لیں بیوروکریٹس تھے شاعر تھے آپ فیض احمد فیض دیکھ لیں ایک ایلیٹ سٹائل کا آدمی تھا ٹھیک ہے وہ ایلیٹ سلائٹ ایلیٹ ان کا جو رینسین تھا وہ ایک ایلیٹ کلاس کا تھا لیکن وہ شاعر تھے اور وہ تو بڑے پکے شاعر تھے کمونسٹ شاعر تھے تو غریب طبقے کی اور جو مظلوم طبقے کی انہوں نے بڑے کی اس کے علاوہ یہ جو ٹیگ لگا دیا جاتا ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے یہاں پر مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح کا بنا دیا کچھ پی ٹی وی کے ڈراموں نے شاعر کا کردار ہمارے سامنے کھینچ کے ایسا لے آئے کہ شاعر ایک مجہول کردار ہوگا وہ آوارہ پھرے گا ٹوٹے جوتے پینے ہوں گے بکھرے بال ہوں گے شراب پیے گا اور کسی ہجر میں مبتلا ہوگا اس کا عاشق اس سے نالائی ہوگا آپ اس کے پوری اردو شاعری کی تاریخ دیکھ لیں اس میں کیا آپ کو ملتا ہے آپ کا مشوق آپ سے ناراض ہے آپ کا جو دوست ہے وہ دشمہ آستین کا سامپ ہے آپ کا آسمان جو ہے آپ پہ زمین آپ پہ تنگ ہو گئی یہ آسمان آپ کا دشمن ہے رکیب جو محبوب ہے وہ رکیب کو خوش کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس موضوع آتی نہیں ہے زینب باز کے دنگے میں کبھی محبوبہ یا رکیب آئے ہو دیکھیں محبوبہ اور رکیب کا جہاں تک تعلق ہے میری محبوبہ ہی کوئی اور ہے میری محبوبہ جو ہے وہ تو وہ روز روشن ہے جس کا انتظار ہے سب کو وہ دن ہے جس دن تخت اچھا لے جائیں گے جو ہے تاج گرائے جائیں گے میری تو محبوبہ ہے تو میرے تو محبوبہ ہی اور ہیں تو لہٰذا جو میرا رکیب ہوگا وہ تو میرا دوست ہوگا وہ میرا دشمن نہیں ہوگا میں تو چاہوں گا فیض کی پوری نظم ہے رکیب سے چونکہ آپ نے دوست کے بات کی تو آپ کے حلقہ حباب میں جو دوست و حباب ہیں ان میں سے کسی نے کبھی آپ کے شیر چُڑائے ہوں کبھی آپ کے بن چُڑائے ہوں ہوتا ہے اس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے ایک آت دفعہ ہوا اس طرح تو خیر ان کی مضامت کی جاتی ہے پھر وہ فیس بک پہ اور جو تھا آپ نے مضامت کی معاملات پھر رفع دفع ہوگئے آپ کی شائری میں روچ کیسے آیا دیکھیں یہ گرینجر ہے آپ کی فیلنگز ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں بڑی شائری اس وقت تک تخلیق نہیں ہوتی جب تک آپ اپنی خود ساختہ باتیں کرتے ہیں خود ساختہ کیفیات کو اپنے اوپر تاری کرتے ہیں ایک اسی سال کا بزرگ شائر بیٹھ کر اپنی محبوبہ کو یاد کر کر رو رہا ہو تو سمجھا جائے گا کہ بندہ جھوٹ بور رہے اس عمر میں اس کو کیا عشق ہو گیا ٹھیک ہے آپ بڑی شائری جو ہے وہ تو موضوعات لوگوں کے ہیں بڑی شائری تب پیدا ہوگی جب آپ عام آدمی کی بات کریں گے عام آدمی کے مسائل کو لے کر آئیں گے سامنے آپ پھٹی جینز پر بات نہیں کریں گے آپ جب بات کریں گے عام آدمی کی بات کریں گے آپ عام آدمی کے مسائل کی بات کریں گے میں قطع طور پہ یہ نہیں کہا تھا عام آدمی کی بات کریں نارے بازی میں یہ بہت بڑا ٹیگ لگے گا کہ جی عام آدمی کی بات نارے بازی میں amongst سہنبات صاحب آپ نے عام آدمی کی بات کی لیکن شائری جب زبان میں جاتے ہیں وہاں تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عام آدمی کی ذہن و کمان میں نہیں ہوتے کریں ان کا مطلب کیا ہے اچھا اب یہاں پر ایک سپلٹ ہوتی ہے ایک کہلیں کہ برانچیز نکلتی ہیں دو قسم کی عام آدمی کی شائری میں ایک شائری جاتی ہے حبیب جالب کی شائری کی طرح کی جو بالکل عام مزدور کی شائری ہے جو مزدور کو بھی سمجھ جائے گی ایک شائری جلی جاتی ہے فیض کی شائری کی طرح کی ٹھیک ہے وہ بھی عام آدمی کی باتیں ہیں اسی کے مسائل کی باتیں کی جا رہی ہیں جیسے آپ کی باتیں تو بہت سن لیں اب پتہ نہیں سچائیس میں کس قدر ہے اور کس قدر نہیں ہے یہ تو پتہ چلے گا آپ کی شائری سننے کے بعد کہ ہم بھی دیکھیں آپ کی شائری میں ہمارے ویورز بھی دیکھیں کتنا وزن ہے کہ الفاظ کا چناؤں کیسا ہے تو اگر کوئی شائری ہو ضرور زبیر صاحب یہ سامعین اور ناظرین کی سامعین ہوتے ہیں سننے والے ہمارے ناظرین ہمارے پیارے ویورز ان کی نظر ہو سکتا ہے کسی کو نظر نہ آ رہا کوئی سننی راؤ سننی راؤ یوٹیوب پھول کے پھر شاہت تو نظم ہے سوال ہی سوال ہے کٹی زبان پر سجا سلیب پر لٹک رہا زمین میں گڑا ہوا سنا پہ بولتا ہوا یہ کون ہے کٹی زبان پر سجا سلیب پر لٹک رہا زمین میں گڑا ہوا سنا پہ بولتا ہوا یہ کون ہے سوال ہے سوال ہے کہاں کہاں سوال ہے جہاں جہاں فراغ ہے جہاں جہاں چراغ ہے جہاں جہاں دماغ ہے وہاں وہاں سوال ہے سوال ہے زمین گر سوال ہے تو آسمہ سوال ہے یہ سب جہاں سوال ہے زبان اور خیال کا وصال ہے سوال ہے تو شائری سوال ہے یہ شائری ہے زندگی یہ زندگی ہے شائری تو زندگی سوال ہے یہ زندگی سوال ہے تو ہر گھڑی سوال ہے گھڑی کا روشنی سے رشتہ کیا کمال ہے سوال ہے یہ روشنی ہے آگئی یہ آگئی ہے آدمی ہوں میں بھی ایک آدمی ہے تو بھی ایک آدمی سو ہم بھی ایک سوال ہے جذا بھی ایک سوال ہے سزا بھی ایک سوال ہے خدا خدا تو خود سوال ہے سوال ہی سوال ہے یہ پتھروں کی بستیوں میں بولتے سوال ہیں یہ غربتوں کی چکیوں میں پس رہے سوال ہیں جو پیر میں ہیں بیڑیاں سوال ہیں یہ بنبیہی بیٹیاں سوال ہیں عقیدتوں کی آڑ میں جو پھٹ رہی ہیں جیکٹیں یہاں ہر ایک بولتی زبان کے نصیب میں ہیں بیرکیں سنو سیاہ بوٹ کی یہ آہٹیں یہ بنبیلائی دستکیں سوال ہیں حفاظتوں کے نام پر لہو میں غرق ہچکیاں یہ رات کی رداتلے جو اٹھ رہی ہیں سسکیاں سوال ہیں سوال ہی سوال ہیں وہ جاگتے وہ سوچتے وہ دیکھتے وہ بولتے وہ روکتے وہ گمشدہ جو ہو گئے وہ لا پتہ سوال ہیں یہ جان لو جب ایک سوال مر گیا تو سو سوال اٹھ گئے سوال سے ڈرو نہیں سوال کا جواب دو زین صاحب بہت شکریہ آپ کا حکیمتی فق دینے کا ناظرین اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور پوچھئے گا زین عباس ہمارے نوجوان شاعر سے اسے کے ساتھ اپنی میزبان زبیش عبیر کو اجازت دیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ نکھے بان